اور اگر عبادت بھی ہے تو من مانی عبادت دیکھی دکھائی عبادت سنی سنائی عبادت ہمارے باپ نے کیا ہم کر رہے ہمارے دادا نے کیا ہم کر رہے ہمارے پر دادا نے کیا ہم کر رہے عبادت بھی لیکن وہ عبادت کونسی عبادت وہی عبادت جو عبادت قابل قبول ہو اللہمہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں ایک بڑے زبردست جملہ لکھا ہے من تابود وکیفہ تابود اگر یہ دو جملہ اگر سمجھ جائیں تو پورے اسلام کو آپ سمجھ جائیں گے من تابود لکھا من تابود عبادت کس کی کی جائے اگر یہ سمجھ جائیں کہ عبادت کس کی کی جائے تو جھگڑا ختم وکیفہ تابود و عبادت کیسی کی جائے اگر یہ دو چیزیں معلوم ہو جائے تو میرے بھائیوں بہت بڑا مفتے اور بہت بڑا علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے وکیفہ تابود عبادت کیسی شابان کا مہینہ آ رہا ہے ہاں یہ تو شابانی کا مہینہ ہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان میں بھی بہت گلوڑیاں شابان میں تو مت پوچھو ابھی پندرہ تاریخ آنے والی ہے پندرہ تاریخ میں حلوے بنیں گے پوڑی بنیں گے اور نہ جانے اس حلوے اور پوڑی کے چکر میں کتنے مرغ مسلم بھی بنیں گے قبروں کو دھویا جائے گا سجایا جائے گا اور ان قبر کے پاس جا کر کے رات رات بر ان قبر کے لئے فریاد بھی کی جائے گی قبروں کو لیتا پوٹی کی جائے گی یا یہ سوائی لوگ قبر کو میک اپ کیا جائے گا ایک سال میں ہم اور آپ میک اپ ہم اور آپ کر بھی نہیں کرتے لڑکیاں کرتی تو روزہ نہ کرتی ہے قبروں کو بھی میک اپ کیا جاتا ہے سال بھر میں ایک بار قبروں کو بھی میک اپ کیا جائے گا پندرہ شابان کو حلوے بنائے جائیں گے پوڑی بنائی جائے گی قورمے بنائے جائیں گے بریانی بنائی جائے گی یہ تمام چیزیں کی جائیں گی اور حلوے پوڑی جن کے یہاں نہیں بنتے ان کے یہاں سے دوسری جگہ سے آئیں گے اب انہوں نے بنایا نہیں لیکن پھر بھی یہ کھا رہے ہیں اب سوال یہ ہے رات پر عبادت کرنا عبادت کرنا تو صحیح ہے لیکن کیا اسی رات دن اسی رات میں عبادت کرنا صحیح ہے رات کی تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن اپنے سے کوئی دین کوئی رات خاص کر لو تو پھر وہ غلط ہے نبی نے راتوں کی عبادت میں جو شب قدر والی شب قدر کی جو شب قدر کا جو مقام ہے اور وہ لیلت القدر کی جو رات ہے قدر والی جو رات ہے اس رات کے قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نبی نے فرمایا اس رات کو خود جاگو اپنے پریوار کو جگاؤ اپنے سماج کے لوگوں کو جگاؤ عبادت کرو قدر والی رات میں کیونکہ قرآن نے اس کی سٹی فکر دے دی سند دے دی اور قرآن کہتا ہے اِنَّا دیجئے یہ لیلت القدر یہ رات اتنی اہم ہے کہ کوئی آدمی ہزار سال کوئی آدمی تیر سٹھ سال تک عبادت تیر سال تک عبادت کرے میرے بھائیو تیر سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر کہ یہ رات ہے لیکن جو یہ پدر شابان والی رات ہے اس کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے اس کا کہیں قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے شب برات کے نام پر قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اور حدیثوں کو اٹھاؤ میرے بھائیو نہ بخاری کے اندر شب برات ملے گی نہ آپ کو مسلم کے اندر نہ ترمیزی نہ نسائی نہ ابو دعود نہ ابن ماجا کے اندر کوئی حدیث آپ کو شب برات کے موقع پر ملے گی ہی نہیں ایک حدیث ملی ایک حدیث اس کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا امام ترمیزی جنہوں نے وہ حدیث لکھی ہے انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ناصر الدن البانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے بھی ضعیف قرار دیا وی والی رات ان اللہ تبارک یہ حدیث ہے ترمیزی کے اندر لیکن جو لکھا ہے انہوں نے خود کہا ہے اور کہا ہے کہ جنہوں نے یہ حدیث کو بیان کیا ہے سندن یہ حدیث ضعیف ہے جیسے میں کہوں کہ میں نے یہ حدیث میں نے سنی فلاں سے اور فلاں کی میری ملاقات ہی نہیں ہیں میں پیدا ہوا ہوں دو ہزار میں مال لیجی انہیں سو آنوے میں میری پیدائش ہے اور انہیں سو پچاس میں کچھ بولا ہو تو میں کہوں انہیں سو پچاس میں وہ مولانا جو تقریر کیا تھا میں نے سنا تھا میں نے سنا تھا آدم کہ پگلا انہیں سو بان میں پیدا ہوئے انہیں سو پچاس میں کیسے سن لیا تو یہ حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہیں اس کے اندر سند کے اندر گڑھ بڑی ہے اس وجہ سے سندن یہ حدیث ضعیف ہے اور اس حدیث کے مطن کے اندر کو بیان کرنے والی راوی آئیں وہ کہتی ہیں کہ پندرہ شابان کو رات میں نبی اکرم میرے ساتھ سوئے تھے لیکن رات کی تاریخ میں اللہ کے نبی اٹھ گئے سنیے رات کی تاریخ میں اللہ کے نبی اٹھے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی بستر پہ نئی غائب ہیں جب میں نے دیکھا بستر پہ نئی غائب ہیں تو میں نے نبی کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے میں جنت البقی پہنچا پیچھا کرتی کرتی جنت البقی پہنچا اور جب میں وہاں پہنچتی ہوں کیا دیکھتے ہوں جناب محمد رسول اللہ جنت البقی کے نبی اکرم قبر کی سامنے دعائے مغفرت کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اچھا ہوا تم یہاں آگئی یہ رات ایسی رات ہے یہ رات ایسی رات ہے اس رات کے اندر اتنی قدر والی رات ہے اس رات کے اندر بنو قلب کی بکریوں کے بال سی بھی زیادہ لوگوں کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے سن رہے ہیں اب بتائیے اس مطن کے اندر کیا گڑھ بڑی ہے ایک عورت اٹھی ہماری ماں ہماری ماں حضرت عائشہ اٹھی اب ظاہر سے بات اٹھی تو قبر استان دے آدھا کلومیٹر ہے رات کی تاریخی میں اکیلے کیسے گئی پہلا سوال دوسرا اگر شک تھا کہ نبی کہیں گئے ہیں تو بیویوں کے پاس جانا چاہیے تھا تیسرا نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ و صلی اللہ نے یہ بات صرف اپنے بیوی کو کیوں آپ نے بتائی اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی نے امتی سے یہ بات چھپائی سب سے یہ بات بتا دیتے چونکہ اللہ کے نبی کو تار ملاتا یا ایوہ رسول آپ کو جو پہنچایا گیا وہ سب کو پہنچا دیجئے میرے بھائیو اس وجہ سے یہ مطن اور سنت کی اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے پندرہ شابان کو عبادت کرنے والوں سنو یہ غلط ہے یہ بدات ہے ہاں اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے دوسرے مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ بسی شابان کے مہینے میں العالمین اس مہینے کے اندر آمال آسمان کی اوپر اللہ کے سامنے اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا آمال اللہ اٹھا کر لے کر جائے تو وہ سائم میں روزے کی حالت میں رہوں یعنی میرا عمل اٹھے تو روزے عبادت کرتے 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 تھک جائیے آپ کے عبادت ریجیکٹ نہیں مانی جائی عبادت نبی نے جو کیا وہی کرنا ہے نبی نے جس کو منع کر دیا اس کو نہیں کرنا ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں جیسے ابھی عشاء کے نماز کتنے رکات آپ نے پڑھ چار آپ سمجھ لیں چار کیوں پڑھ ہی آپ نے کیا ہے لیکن یہ عبادت آپ کی مہکی اوپر یہ نماز یہ رکات آپ کے مہکی اوپر مار دی جائے گی رجق قبول نہیں اس عمل کو رجق تکر دیا جائے گا اس عمل کو مانا ہی نہیں جائے گا قابل قبول ہی نہیں ہے جس کے اندر جنب محمد رسول اللہ کی مہر نہ ہو تو اس وجہ سے میرے بھائیو شابان کے مہینے میں قبروں کو سجانے والو قبروں کے اندر دیا اور لائٹ جلانے والو اور شابان کی اس پندرہ تاریخ کو صرف پندرہ تاریخ کو عبادت کرنے والو میرے بھائیو کم سے کم حدیثوں کا جائز لو کم کتابوں کو پڑو کم دیکھا دیکھی میں عمل نہ کرو قرآن کیا کہتا ہے اور جناب اکرم محمد الرسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے عمل کتنا بھی کر لیجئے مہر نہیں ہے تو اگر مہر ہے تو ایکسپٹ اس بات کو آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے اس وجہ سے یہ مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد مہینے میں بھی رمضان ہے اور رمضان کے اندر بھی بہت ساری گڑھ بڑیاں ہیں میرے بھائیو اس وجہ سے بدعات سوچئے ورنہ کل قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غیر بعدی یا لمن غیر دینی جس نے میرے دین کو میرے اسلام کے اندر جس نے چینجنگ کر دیا بدل دیا اس کو حوزِ کوسر نہیں ملے گا اس کے حوزِ کوسر کا پانی اس کو نہیں پلائے جائے گا نبی اکرم کہیں گے اس کو بھگا دو بھگا دو تو میرے بھائیو جو عبادت وہی کرو جو عبادت قرآن حدیث سے ثابت ہے ورنہ عبادت ویسی عبادت سے کوئی مطلب نہیں دن رات اللہ 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 کرتے رہیے اور سنگی جنت میں چلے جائیں گے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کے پریبار ہیں اس کو بھی پالا ہے اس کے لئے بھی آپ کمانا ہے آپ مسجد میں چوبیس گھنٹا لگے رہیے گا یہ بھی صحیح نہیں ہے عبادت نبی نے کیا ہے اللہ کے جو میری سنت کو اپنائے گا گویا کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہی جنت میں جائے گا یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی شرک اور بیداد کی تعلق سے شرک نہیں کرنا ہے مار دیا جائے کار دیا جائے ان قتل تا اور رکتا جلا دیا جائے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے لیکن قبروں پر سجدہ نہیں کرنا ہے اپنے کاندے کے اوپر تعویز نہیں لٹکانا ہے اپنے بچے کے ہاتھ کے اوپر تعویز نہیں ڈالنا ہے اور بچوں کے اوپر پھیکا وغیرہ نہیں ڈالوانا ہے سب سے بڑا پھاپ ہوگی شابان کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے آپ بھی روزہ رکھئے عبادت کیا کرتے تھے عبادت کیجئے لیکن صرف ایک دن خاص عبادت کر لیے اور جس کے جس کے گھر میں سسرال میں یہ سب ہوتا ہے اس دن سسرال پہنچ کر آپ نے سپورٹ کر دیا تو میرے بھائیو آپ نے کیا نہیں لیکن سپورٹ کر دیا نیک کام میں سپورٹ کرو غلط کام میں سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس امید کے ساتھ شاید کو تر جائے میرے دل میں تیرے دل میں میری بات اللہ کہنے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے